آٹھما فائدہ یہ ہے کہ بری موت سے حفاظت ہوتی ہے انسان کی موت جو ہے وہ اچھے طریقے سے آتی ہے پور سکون طریقے سے آتی ہے اور کسی ایسے خوفناک طریقے سے اس کی موت نہیں آتی کہ جس کو دیکھ کر لوگ عبرت پکڑیں نوہ فائدہ عذابِ قبر اور جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت ہوتی ہے جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو جو قبر کا عذاب ہے وہ اس سے محفوظ رہتا ہے دسما فائدہ قیامت کی آگ برستی گرمی کے اندر تھنڈے سائے کا کام کرے گا جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور روزہ محشر ہوگا تو صدقہ جو ہے وہ تھنڈے سائے کے طور پر آپ کو گرمی کی شدت سے اور جتنی بھی ہولناکیاں ہیں ان کے شدت سے آپ کی حفاظت کرے گا صدقہ ادا کرتے ہوئے میں تین چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اگر ہم ان تین چیزوں کا خاص خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا صدقہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا اور ہم ان فائدوں سے محروم نہیں ہوں گے سورت بکرہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے سورت بکرہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ